جھارکن سرکار میں منتری رامیشور اراغ کا ایک بڑا بیان سامنے آئے ہے اراغ نے کہا کہ کسی گھر پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے تو وہ کیول آروپی کا نہیں بلکہ اس میں پریوار کے لوگ بھی رہتے ہیں اس کا سوال تھا کہ یہ کس طرح کا قانون ہے اگر وہ ایس پی ہوتی اور سرکار انہیں ایسا کرنے کیلئے بولتی تو وہ سیرے سے انکار کر دیتے آخر مانفتہ بھی کوئی چیز ہے ہم کیسے کسی پریوار کو سڑک پر لا سکتے ہیں رامیشور اراغ نے کہا کہ جھارکن میں جو ہنسہ ہوئی اسے سمیں رہتے کابو کر لیا گیا پوری دیش میں گھرنا کا ایک محول بیجے پی نے بنا دیا ہے جگہ جگہ پر ہنسہ ہو رہی ہے لیکن اس میں ہم نے اس پر ٹھیک سے کام کیا پولیس نے ہنسہ کا پتہ لگتے ہی اسے کابو کرنے کا کام کیا یہ درباگ یہ پون ہے کہ اس میں دو لوگوں کی جان چلی گئے اراغ نے کہا کہ ایک پروی آئی پی ایس ہونے کی نافتیں وہ مانتے ہیں کہ گولی چلانے کی ماملے کی جانچ کے بعد سرکار کا ریپورٹ سوہ بھی جانی چاہیے سرکار نے جانچ کا فیصلہ کر کے اچھا کام کیا ان کا کہنا ہے کہ تیس کیس درج ہو ہونے کا مطلب ہے کہ سرکار ترد ایکشنز میں آئے لیکن ہم کسی کے گھر پر بلڈوزا نہیں چلانے جا رہے کانون اپنا کام کرے نہ اور دوشیوں کو عدالت کے ذریعے سزا دی جائے گی